السلام علیکم تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے مگر اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ ایک سچا انسان ہے کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافق کے ساتھ ہوتی ہے کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا انسان کی تمام پریشانیاں دو باتوں کی وجہ سے ہیں تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے اور وقت سے پہلے چاہتا ہے دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو چپ رہنا اور ماف کرنا کیونکہ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں اور ماف کر دینے سے بڑا کوئی انتقام نہیں جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگیں تو سمجھانا تمہاری دعا بارگاہِ الہی میں قبول ہو چکی ہے تمہارے درست سے تمہارا رب واقف ہے وہ چاہتا ہے تم صبر کرو تاکہ وہ اور مضبوط ہو جاؤ حضرت علی نے فرمایا اس شخص میں ہرگز دلچسپی نہ لو جو تم سے دوری اختیار کرتا ہو اگر دنیا میں سکون ہوتا تو لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے سکون تو صرف ان لوگوں کے پاس ہے جو اللہ کی رضا کو اپنی رضا سمجھتے ہیں آنسو کا ہر کلطرہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مہنگا ہے لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک وہ اس کی اپنی آنکھوں سے نہ نکلے تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمہ تلاش کرو اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر کرو حضرت علی نے فرمایا ہمیشہ ایسے انسان کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے چار چیزیں سنبھال کر رکھا کرو کامیابی تمہارے مقدر ہوگی نماز میں دل کو تنہائی میں سوچ کو محفل میں زبان کو اور راستے میں نگاہ کو لوگوں کے ڈر سے حق بات کہنے سے نہ رکو کیونکہ اللہ کے سوا نہ کوئی موت کے قریب لا سکتا ہے اور نہ کوئی رزق کو دور کر سکتا ہے جب تم پر کوئی مشکل آ جائے تو کسی کا حسان نہ لو کیونکہ مصیبت چار دن کی ہوتی ہے اور حسان زندگی برکہ ہوتا ہے الفاظ انسان کے غلام ہوتے ہیں مگر بولنے سے پہلے بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے تین لوگ جب آپ کے سامنے بات کر رہے ہوں تو انہیں مت رکو والدین بچہ اور غمزدہ انسان کیونکہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے آج کا انسان دورت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے اور یہی اس کی بدنصیبی کا ثبوت ہے یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے ایماندار کو بے وقوف بے ایمان کو اکل مند اور بے حیاء کو خوبصورت کہتی ہے لوگ جتنا بھی دل دکھائیں یہ یاد رکھا کریں کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے کسی کے لئے حد سے زیادہ پریشان مت رہو کیونکہ اگر وہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا تو تمہیں ضرور ملے گا اگر کوئی تم سے نراز ہے اور اسے اس بات کا گرور ہے کہ تم اسے منالوگے تو اس کے گرور کو ٹوٹنے مت دینا نفرت گناہ سے کرو گناہ کرنے والوں سے نہیں شاید تمہاری محبت میں آ کر وہ گناہ کرنا ہی چھوڑ دے جب تم نے کسی سے محبت کی ہے تو اس سے ذرا برابر بھی محبت مت مانگو کیونکہ تم نے محبت کی ہے تجارت نہیں کسی انسان کو پھتر سمجھ کر ٹھوکر مت مارو بلکہ اسے تراش کر دیکھو شاید وہ ہیرہ ہو انسان کا سب سے بڑا اور بہترین عمل ماف کرنا اور بھول جانا ہے وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو پھر چاہے وہ کسی کا دل ہو یا کسی کا گھر کسی کے دل میں محبت پیدا کر کے اسے چھوڑ دینا اسے قتل کر دینے کے برابر ہے کسی کا دل توڑنے سے پہلے یہ بات ضرور سوچیں کہ بندے کی مافی بندہ ہی دیتا ہے خدا نہیں کبھی اس کو نظر انداز نہ کرو جو تمہارا احساس کرتا ہو کسی دن تمہیں احساس ہوگا کہ پھتر جمع کرتے کرتے تم نے ہیرہ گوا دیا کسی کا دل اتنا مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے کیونکہ ٹوٹے ہوئے دلوں سے نکلی آنہ ارش تک جاتی ہے خیال رکھنا کہ کسی کی آنکھ تمہاری وجہ سے نم نہ ہو کیونکہ تمہیں اس کے ہر آنسو کا حساب چکانا ہے اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں خوش رہیں خوش یہاں باندیں